فرمائے الحمدللہ و کفا و سلام علی عباده اللذین اصطفا اما بعد ولنا مصداق تھے اس شعر کا جس کو اپنی متعدد تقاریر میں اور کتابوں میں انہوں نے طلباء کو علماء کو مخاطب کرتے ہوئے فیش فرمایا تھا ہواہ گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش جس کو حق نے دیئے ہیں انداز خسروانہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اقبال کے مرد مومن ان کے سچے مصداق تھے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اقبال کے اس شعر کے مصداق تھے اور میری کی صفات کے حامل تھے نگاہ بلند سخن دل نواز جان پر سوز نگاہ بلند سخن دل نواز جان پر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کانروان اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ فرسدق نے ابن بنت الرسول کے لئے جو کہا تھا مولانا اس کے بھی مصداق بن گئے تھے کہ اور اس میں بھی شک نہیں ہے کہ ان کی ذات مجمع السفاتی والکمالات بن گئی تھی اور وہ اس کا مصداق تھے کہ مولانا سید ابو الحسن علی حسنین ادویر حمد اللہ علیہ کی اثرات ہندوستان پر پاکستان پر بنگلہ دیش پر سری لنکا پر عالم عربی پر عالم عجمی پر یوروپ پر یہاں تک کہ سوویت یونین سے متعلق جمہوریاؤں پر دور دراز خطوں پر نمائع طور پر دیکھے جا سکتے ہیں مسئلہ صرف فکر کا نہیں ہے نظریہ کا نہیں ہے مسئلہ اس عمل کا ہے اس جد و جہد کا ہے اس قربانی کا ہے جس کو اللہ نے قبول فرمایا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مولانا رحمت اللہ علیہ کہیں دینی تعلیمی کونسل کے کاروان کے سالار نظر آتے ہیں اور صرف صوبہ یوپی میں دینی تعلیمی کونسل نے ان کی سرپرستی اور صدارت میں تقریباً بیس ہزار پریمری اسکول قائم کی بیس ہزار اسکولوں کا جو سلسلہ ایک صوبہ میں قائم ہوا پھر جس کی نظیر دوسرے صوبوں میں بھی اختیار کی گئی اس کا سہرا قاضی عدیل ابباسی رحمت اللہ علیہ کے بعد حضرت مولانا علی میاں صاحب کے سر باندھا جانا چاہیے مجلس مشاورت نے اس ملک میں جس طرح سے دورے کیے ہیں اور مقام انسانیت اور پیام انسانیت ہندوستان کے باشندوں کو یاد دلایا ہے جس طرح ان کو مقام یاد دلایا ہے اور پیام ان کے سامنے پیش کیا ہے اس ملک کے ہندووں کو اس ملک کے برادران وطن کو جس طرح مولانا نے مخاطب کیا ہے ان کے دل جیتے ہیں ان کے دماغوں کو اپیل کیا ہے ملک میں امن و سلامتی کو قائم کرنے میں جو کھردار ادا کیا ہے ساٹھ کی دہائی میں پھر اس کے بعد اسی کے نتیجے میں سن چوہتر میں پیام انسانیت کے نام سے جو تحریک اس ملک میں قائم ہوئی ہے اس میں کوئی شک کو شبہ نہیں ہے کہ اس طرح تحریک کی نزید دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی اور کسی مسلم قائد نے غیر مسلم اقوام کو اس طرح مخاطب کیا ہو اور اللہ کی یاد دلائی ہو اور آخرت کی فکر پیدا کی ہو اور اخلاق کا سبق پڑھایا ہو اور دلوں کو جوڑا ہو یہ کام بھی اللہ تعالیٰ نے مولانا کے لئے مختص کر رکھا تھا اور اسے بھی قبولیت کا شرف ایسا حاصل ہوا کہ پیام انسانیت کی تحریک نصف زندہ ہے تاباں ہیں درخشہ ہیں اپنے کارنامے انجام دے رہی ہیں مولانا کی ذات کے ساتھ مسلم پرسل اللہ بورٹ کی یادیں وابستہ ہیں اور ہندوستان کو یہ معلوم ہے کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ نے راجیو گاندی کے دور میں اور کانگریس پارٹی کو وپ جاری کر کے مولانا نے جو گفتگو کی تھی اور جس طرح سے راجیو گاندی کو مطمئن کیا تھا شاہبانوں کیس میں اس کے نتیجے میں پوری حکومت نے اپنا وزن مولانا کے پلے میں ڈال دیا تھا اور سپریم کورٹ کی اسلامی شریعت میں مسلم پرسل اللہ میں مداخلت کا حل اس طرح پیش کیا گیا کہ مسلم پرسل اللہ میں سپریم کورٹ کی یا ہائی کورٹ کی مداخلت پر ایک ایسی سد سکندری باندھی گئی اور ایک ایسا سبق ملت اسلامیہ کے سامنے بھی آیا اور برادران وطن کے سامنے بھی آیا کہ نہایت ہی حکیمہ نے طریقے پر موثر طریقے پر اپنا کیس جیتا جا سکتا ہے اور اس طرح مداخلت پر پابندی لگی اور نفق متعلقہ کے سلسلے میں جو موقف علماء کا تھا اس کو تسلیم کرنا پڑا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ کسی چیف جسٹس کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ قرآن کی تشریح کرے اور مسلمانوں پر اپنی تشریح کو یا تفسیر کو مسلط کر دے رائے رہے کہ یہ علماء کا کام ہے وہ ایکسپرٹ ہیں اور اسی طرح دارالعلوم ندوت العلماء نے جس طرح سے بلندیوں کی پرواز حاصل کی اور ندوت العلماء اور تحریک ندوت العلماء اور ہندوستان کا تعریف عالم عربی میں اور امریکہ اور یورپ میں جس طرح سے تحریک ندوت العلماء کا تعریف مولانا نے کرایا بلکہ ہندوستان کا کہیے کہ تعریف کرایا اور الاعلام بمن فی تاریخ الہندی من الاعلام اپنے والد محترم مولانا عبدالحی حسنی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کی تباعت کا انتظام کر کے اور عالم عربی میں اس کو پھیلا کر تقریبا ہندوستان کے سالے چار ہزار علماء ساتین ادبا شعار سلاتین ملوک اور بڑی بڑی صلاحیتوں کے مالک انسانوں کا جس طرح تعریف کر آیا ہے وہ بھی ایک ایسا کارنامہ ہے جو ان کے والد کے ساتھ حسن سلوک کی ایک مثال ہے اور امت ملیشیا میں قائم ہوئی بنگلہ دیش میں قائم ہوئی انڈونیشیا میں قائم ہوئی کنیڈا میں قائم ہوئی ساؤت افریقہ میں قائم ہوئی افریقہ کے دیگر ملکوں میں ان کا قیام ہوا برطانیہ میں قائم ہوئی جن میں اکثر کہ وہ سرپرست تھے اور ہر ایک کی یہ تمنا تھی کہ ان کی سرپرستی حاصل لہے اور ندوط العلماء کی ہندوستان میں کوچن سے کشمیر تک اور بنگال سے بمبی تک تین سو شاخ ہیں جن میں کالج کی ستے کی بھی ہیں اور پریمری بھی ہیں اور سانوی بھی ہیں قائم ہوئی یہ ندوے کی تاریخ کا وہ اروج ہے جو اس سے پہلے ظاہرے کے حاصل نہیں ہوا مولانا نے مولانا محمد علی مونگیری اور مانا شبلی نومانی علامہ سید سلمان ندوی اور مانا عبدالحی حسنی وغیرہ حضرات کے خوابوں کی تعبیر کو پیش کیا اور جہا تک عالم عربی کا تعلق ہے تو عالم عربی پر مولانا کا وہ احسان ہے جس کو عالم عربی فراموش نہیں کر سکتا ہے مولانا نے عالم عربی کی فرونیت کا مقابلہ کیا عربی قومیت کے بد کو شکستہ کیا اور اس میں جو ان کا کردار رہا ہے اور البعث الاسلامی نے اس مسئلے میں جس طرح البعث العربی اور البعث الاشتراکی اور البعث اللبرالی و شیوعی کا جس طرح جرت مندانہ مقابلہ کیا ہے اور جس طرح اس کو شکست دی ہے اسے دفن کر دیا ہے تاریخ میں اسے یاد رکھا جائے گا اور عالم عربی میں حسن البنہ مولانا مودودی اور مولانا ابو حسن علی ندوی یہ تین وہ اساتین تھے جن سے پوری ملت اسلامی کے نوجوان جڑے ہوئے تھے اور جو بیداری عالم عربی میں پیدا ہوئی اسلامی بیداری اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ حسن بنہ اور مولانا مودودی کے بعد مولانا کا حصہ اور پھر ان کے بعد ان سے زیادہ بڑا حصہ ہے اور ماذا خسر العالم کتاب مولانا کی شائع ہوئی تو عالم عربی میں نصف یہ کہ اس کو آنکھوں میں سجایا گیا اور دلوں میں رکھا گیا اس کا جو استقبال ہوا ہے مصر کی سرزمین پر اور پورے عالم عربی میں گواں ہوں کہ ہندوستان میں آج تک اس کا علماء میں بھی استقبال نہیں ہوا اس کتاب کو علماء نے بھی نہیں پڑھا اور اس کے ترجمہ انسانی زندگی پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر اس کو بھی علماء نے اتنا نہیں پڑھا جتنا عام طلبان نوجوانوں نے ماذا خسر العالم بن حیطات المسلمین کو پڑھا نساب میں رکھا اس کے ذریعے اسکین تیار کی منصوبہ بنایا اسے نافذ کیا بیداری پیدا کی تحریک کھڑی کی اور تحریک کو کھڑے کرتے کرتے اس منزل تک پہنچے کہ اب وہ بڑی بڑی طاقتوں سے اور طاغوتوں سے ٹکرا سکیں اور اسلامی نظام کو برپا کر سکیں اس میں مولانا کا بہت بڑا کردار ہے میں اس کا خود گواہ ہوں میں ریاض میں رہا ہوں مولانا کے ساتھ میں نے شیخ بن باز سے لے کر ایک معمولی درجہ کے ملازم تک سے ملاقاتیں کی ہیں مجلسوں میں حاضری رہی گفتگویں سنی شاہ فیض سے ملاقات مولانا کی جب ہوئی تو یہ بندہ بھی ساتھ ساتھ موجود تھا یاسر عرفات کو مولانا نے خطاب فرمایا رابطہ عالم اسلامی میں اس سفر میں میں ہی مولانا کا رفیق تھا اور میں اس تقریر میں شریک تھا اور بارہ بجے وہ تقریر ہوئی تھی اور مولانا جب باہر نکلے تو مجھ سے فرمانے لگے کہ ایسا لگتا تھا کہ دماغ کی رگیں پھٹ جائیں گی یہ مولانا کی صورت عال تھی مولانا کے جذبات کی ترجمانی آسان نہیں ہے بس مختصر یہ کہ تاریخ دعوت تھے جنہوں نے اپنے نہانے دل میں پوری تاریخ کو سجایا تھا اور ان کے کردار کو اپنے لئے قبول کیا تھا اور یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس کردار کو دہرانے کا کام ان کے ذمہ ہے جو کچھ اللہ نے ان کے لئے مقدر کیا تھا کر گئے اب جو ان کے شاگرد ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں عرب ہو یا عجم ہو ان کا کام یہ ہے کہ ان کے مشن کو جاری رکھیں ان کے مشن کو آگے بڑھائیں اور جب تک عالم اسلام اور عالم عجم اور عالم عرب صحیح طور پر اسلام سے روش ناس نہ ہو جائے اور صحیح طور پر اسلامی انقلاب برپا نہ ہو جائے اس وقت تک چین سے نہ بیٹھیں اور اپنا کام کرتے رہیں اور گہواہ گو تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے وہ مرد درویش جس کو حق نے دیئے ہیں انداز خسروانہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے بہت ہی میں پرجوش استقبال کرتا ہوں گورنر ہے ایک طرف یہ ایک طرف اس مدرسے کا جہاں تک تعلق ہے یہ مدرسہ مولانا کی خوابوں کی تعبیر ہے یہ مدرسہ سر سید احمد خان کے اس تصور کی کہ ایک ہاتھ میں فلسفہ ہو اور ایک ہاتھ میں سائنس ہو اور سر پر قرآن ہو اس کی بھی ترجمانی کر رہا ہے اور فکر ندوہ کی اور فکر بلحسن کی بھی ترجمانی کر رہا ہے میری تمنا تھی کہ یہ مدرسہ علی گرل مسلم یونیورسٹی کے قلب جگر میں ہوتا میری تمنا تھی کہ مسلم یونیورسٹی علی گرل اس مدرسہ العلوم کے لیے جو سر سید کی بھی دلی تمنا تھی اور مونگیری کی بھی اور قاسم نانوتوی کی بھی اس کو علی گرل مسلم یونیورسٹی جگہ دیتی کہ آپ یہاں قائم کیجئے اتنی دور اس کو نہ آنا پڑتا اور علی گرل مسلم یونیورسٹی کے اساتذہ اور طلبہ اس سے مستفید ہوتے اس فکر کو قبول کرتے اور فکر بلحسن کے لیے ایک چیر ایک چیر علی مسلم یونیورسٹی میں قائم کی جائے اور ان کا ایک سینٹر وجود میں لائے جائے اور اس مدرسے کا فیض وہاں پر اس طرح پہنچے کہ ایک ایسا مرکز وہاں پر بھی یونیورسٹی کی اندر قائم ہو جائے جس کے لیے میں گورنر صاحب سے کہوں گا اگر وہ یہ فرما دیں وی سی صاحب سے اور اس کا مطالبہ ہو کہ باقیدہ کوئی ایک جگہ جیسے مسجدیں بنتی ہیں ہسٹل میں اور بڑی اور چھوٹی ویسے شیخ ابو الحسن کے فکر کے مرکز کے لیے جنہوں نے ہندوستان کو ایک رخ دیا ہے اور عالم اسلام کو جہد دی ہے اس کی خاطر ان کے لئے ایک جگہ تے کی جائے تو یہ اس اجلاس کا بہت بڑا کارنامہ ہوگا ومرحبا بیضیوف ونستودعكم اللہ دینكم وامانتكم وخواتیم عمالكم وکان اللہ معكم وابو الحسن روحه فرحہ بکم ومستبشرہ بکم وکانہ تستقبل ونحن ابناؤه تلامذته واصحابه نستقبلكم مستبشرین فرحین مقدرین مكرمین وقصرنا في حقكم ولكن اللہ تبارک واتعالی يجزيكم خيرا وان شاء الله يتفضل عليكم بثواب من عنده فقطواتكم كلها مقبولة وهي مكتوبة في سجل الحسنات ان شاء الله واوجه لكم الدعوة لزيارة ندوة العلماء لزيارة قرية الشیخ ابي الحسن قرية رايباريلي نحب ان تتفضلوا بهذه الزيارة ايضا فتجمعوا الحسن بالحسن والفضل بالفضل ان شاء الله وبارك الله